اردو زبان کی ضرورتیں بڑھتی گئیں اس کے زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا گیا اور انہی مقامی ضرورتوں اور زخیرہ الفاظ کو زبان کا درجہ ملتا گیا اور دنیا کی مختلف زبانیں وجود میں آئیں اردو کا وجود بھی دو مختلف قوموں کے باہمی رشتوں کا نتیجہ ہے وہ باہمی رشتہ چاہتے جارتی ہو یا لشکری یا پھر سمجھی اردو کا وجود ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کا اس طرح مرہون منت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد نئی زبان میں تیزی اور ہماگیری پیدا ہو گئی پہلے مسلمان جنوبی ہند میں تاجر کی حیثت سے داقل ہوئے اور ساہری علاقوں کے باچندوں سے تجارتی تعلقات اور باہمی رب سب سے ایک نئی مگر ٹوٹی پوٹی زبان کی داقبل پڑ گئی جو کنی گجراتی کہیں دکنی کہیں ہندوستانی کہلائی اس بنتی بگڑتی زبان پر وہاں کے علاقائی اثرات کا غلبہ رہا شمالی ہند میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ محمد بن قاسم سے شروع ہوتا ہے اس سلسلے کی شروعات بارویں صدی میں ہوتی ہے مگر ابتدا میں تمام حملہ آور سندھ سے ہی واپس چلے گئے اور اگر کچھ عرصے ٹھہرے بھی تو ان کا دائرہ سندھ تک ہی موجود رہا لیکن بعد کے حملہ آور جو درہ خیبر کے راستے سے پنجاب میں داخل ہوئے وہ طبیل مدت تک ٹھہرے اور انہوں نے اپنی حکومتیں بھی قائم کی ابتدا میں لاہور کو مرکزی حیث حاصل تھی لہٰذا مسلمانوں اور پنجابیوں کا میل جول عرصہ دراستہ قائم رہا اور دونوں نے اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کی زبان کو اپناتے ہوئے برسوں گزار دئیے جس سے ایک ایسی زبان کی شکل بن گئی جس میں ترکی فارسی پنجابی اور عربی سبھی زمانوں کے الفاظ شامل ہوئے کھاڑی بولی کا دب دبہ زیادہ تھا جس کی شیری روایت نے عوام کے دلوں میں جلد ہی اپنی جگہ بنا لی بعد میں جب اکبر بادشاہ نے اپنی راجدانی کو دے لی کے بجائے آگرہ منتقل کیا تو وہاں عوامی زبان بریج بھاشا تھی اور اس کا اپنا ایک عدب بھی تھا ساتھی درباری سربستی نے اسے قوت دی جس کے سبب محمد حسین آزاد نے کہا کہ اردو بریج بھاشا کے بطن سے پیدا ہوئی لیکن حالات نے پھر کروٹ بدلی اور دلی کو پھر سے مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی اور اہد شاہ جہانی میں اس نئی زبان کو باقاعدہ اردو مولا کا نام دیا گیا اس طرح مختلف مقامات پر عوام کے دلوں میں گھر کرتی ہوئی اور مختلف ناموں سے پکارے جانے کے بعد اس کے نام میں ایک ٹھیرا ہوایا اور یہ زبان اردو کے نام سے اپنی پہچان قائم کرنے میں کامیاب رہی شکریہ شکریہ